اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو types of error یعنی programming error کی ایک type run time error کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اور کیسے ہم اس کو remove کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک practical میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ dev c++ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں program لکھتے ہیں تو computer کا program لکھنے کے بعد ہم اس کو run کرتے ہیں تو میں جیسے ہی اس program کو run کرتا ہوں تو اس کی output screen کے اوپر مجھے اس کا result نظر آنا چاہیے لیکن یہ آپ کو screen کے اوپر یہ جو window نظر آ رہی ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس program نے stopped working یعنی یہ program نہیں چلا تو جیسے ہی آپ کو یہ window نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک run time error ہے اور run time error اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت آتا ہے جس time آپ اس program کو run کر رہے ہوتے ہیں اب اس چیز کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ run time error کس وجہ سے آیا کب آیا اور ہم اس کو کیسے remove کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو program میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دراصل ایک ایسا program ہے جس کے اندر ہم نے ایک variable a لیا ہے یعنی جس کی value تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ہم ایک value ڈال رہے ہیں اور وہ value 7 کو 0 کے ساتھ divide کرنے کے بعد a کے اندر ڈال رہے ہیں یعنی 7 divided by 0 اور پھر اسی a کی value کو ہم computer کی screen کے اوپر see out کی مدد سے display کروا رہے ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 7 divided by 0 یعنی اس کا answer اگر کوئی بھی چیز 0 کے ساتھ divide ہو تو اس کا answer infinity آتا ہے یعنی computer اس کو solve نہیں کر سکے گا تو اس لئے computer یہ run time error دے دیتا ہے اگر میں اس program کو جیسے میں جانتا ہوں کہ ہر program کو ہم سب سے پہلے compile کرتے ہیں اگر میں اس program کو compile کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر computer نے compile log کے اندر کوئی error show نہیں کیا ہاں البتہ ایک warning ہے کہ division by 0 کر رہے ہیں تو computer یہاں پر compile time کے اوپر تو کوئی error show نہیں کرتا لیکن یہ اس وقت error show کرے گا جب ہم اس program کو run کریں گے اسی لئے اس program کو یا اس معاف کیجے گا اس error کو run time error بھی کہتے ہیں تو اب میں compile کرنے کے بعد اس program کو دوبارہ run کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دوبارہ وہی وینڈو نظر آ رہی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ program execute نہیں ہوا اور اس کی working stop ہو گئی ہے کیونکہ computer اس کو 7 by 0 کو process نہیں کر سکتا اس لئے اس نے یہ result show کیا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور program بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر computer کے اندر کوئی ایک بڑا number computer کے اس variable کے اندر کوئی ایک بڑا number store کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا computer اس کو اپنے اندر store کر سکے گا یا نہیں اور کیا وہ ایک اندر جو value store ہوئی ہے وہ ہماری screen کے اوپر display ہوگی یا نہیں ہوگی اس program کے ذریعے سے تو میں نے یہ program change کر دیا ہے اور اب میں اس program کو سب سے پہلے compile کرتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ compile کے اندر یہاں پر کوئی بھی error نہیں آیا اس کے بعد اب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر آپ screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے value a کے اندر store کی تھی یا assign کی تھی وہ یہاں پر output کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی a جو کہ variable ہے اس variable کی ایک limit ہے اگر آپ اس سے بڑی value اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو computer output پہ غلط result show کر دے گا جیسے کہ اگر ہم کوئی بہت بڑا number اس value a کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا result آئے گا یقین ہے اس variable کے پیچھے کوئی memory ہے جس کے اندر یہ value store ہوتی ہے جو کہ ہم variable کی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں تو جب اس memory سے زیادہ اگر ہم کوئی value دیں تو computer یہاں پر error show کر دے گا لیکن اگر میں اس program کو compile کروں تو compile پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر again کوئی error نہیں آیا البتہ ایک warning آئی ہے کہ آپ نے overflow یعنی زیادہ value دے دی ہے جتنی آپ کی memory تھی اب میں اس program کو run کرتا ہوں تو یہ run بھی ہو جائے گا لیکن run ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی output کے اوپر یہ number show ہونا چاہیے تھا یعنی 7 کے بعد یہ تمام zeros یہ یہاں پر show ہونے چاہیے تھے لیکن یہاں پر ایک غلط number display ہو رہا ہے اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس variable کے اندر ہم اتنی بڑی value نہیں ڈال سکتے تھے تو جب بھی ہم کمپیوٹر سے کوئی ایسا task کرنے کے لیے کہتے ہیں جو کہ کمپیوٹر نہ کر سکے تو run time error آ جاتا ہے یعنی اس وقت error آتا ہے جب ہم program کو run کر رہے ہوتے ہیں تو student ان دو example کی مدد سے جو ہم نے conclude کیا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں مطلب سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ error کس وجہ سے آتا ہے یا یہ error کب آتا ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ error تاب آتا ہے جب آپ program کو run کر رہے ہوتے ہیں اور یہ error اس وقت نہیں آتا یہاں پر error not shown لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ error اس وقت نہیں آتا جب آپ اس کو compile کرتے ہیں compile کرنے کے بعد یہ error show نہیں ہوتا البتہ وہاں پر کچھ warning show ہوتی ہیں آپ کی output window کے اوپر جیسے کہ ابھی ہم نے program کے اندر دیکھا تھا لیکن جب آپ اس program کو run کرتے ہیں error صرف اسی وقت آتا ہے دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ یہ error کس وجہ سے آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم computer کو کوئی ایسا task perform کرنے کے لئے کہتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا تب یہ error آتا ہے یعنی آپ computer سے ask کر رہے ہیں کہ وہ کوئی task perform کرے to do something لیکن computer اس کو perform نہیں کر سکتا unable ہے مثال کے طور پر جیسے بھی میں نے آپ کو دو examples دی ہیں آپ computer سے کوئی ایسی چیز print کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک infinite number ہے یعنی 7 divided by 0 جب ہم نے کیا تھا تو اس کا انصر infinity آیا تھا جو کہ بہت بڑا number ہوتا ہے تو computer اس کو display نہیں کروا سکا اس لئے computer نے اس کو error دے دیا اور نہ ہی computer اس کو process کر کے وہ output نکال سکا اسی طرح سے اگر computer کی جتنی memory allow ہے آپ اس سے زیادہ memory استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی computer یہ error دے دے گا تو student اس لیکچر میں ہم نے practical کر کے یہ سمجھا ہے کہ run time error کیا ہوتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اس کو remove کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نہ تو کوئی ایسی value استعمال کریں جو کہ infinite ہو نہ ہی آپ کوئی ایسی جان لیا کہ error یعنی run time error کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کیسے آتا ہے اور کب آتا ہے اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم programming languages کے اندر جو error ہوتے ہیں اس کی ایک type یعنی logical error کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو students logical error ہے جس logic correct نہیں ہوتی یعنی logic ٹھیک نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ computer سے add کروانا چاہتے ہیں دو numbers کو لیکن آپ add کی جگہ یعنی plus کی جگہ پر minus sine استعمال کر دیتے ہیں تو یقین ہے آپ کا computer desired result نہیں دے گا یعنی کہ آپ minus ہی کر کے دے جو بھی آپ نے logic وہاں پر استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے logic یعنی logical errors عام طور پر human کی وجہ سے انسان کی وجہ سے جو پروگرامر کی غلطی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں تو جو ہم اس کو logic دیتے ہیں دراصل computer ویسا ہی task ہمیں perform کر دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے error ان کو logical error کہا جاتا ہے کہ آپ نے logic ہی اس میں غلط دی ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس کا practical کر کے دیکھیں تو یہاں پر dev c++ compiler دیکھ رہے ہیں جس میں c++ کی programming کرتے ہیں ان instructions کے بارے میں جانتے ہیں اب یہاں پر main function کے اندر ایک program لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ logic error کا کیا مطلب ہے فرض کریں کہ یہاں پر میں program لکھتا ہوں ki int a comma b اور semicolon اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو numbers add ہو جائیں میں یہاں پر ایک اور integer لے لیتا ہوں جس کا نام میں رکھتا ہوں کہ sum اور اس کے بعد میں ان دو numbers کے اندر کوئی value ڈال دیتا ہوں a کے اندر میں ڈال دیتا ہوں 7 اسی طرح سے b کے اندر value ڈال دیتا ہوں 4 اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں کہ sum is equal to a plus b اور اس کے بعد میں see out کروا دیتا ہوں see out کا مطلب یہ ہے کہ میں سکرین کے اوپر display کروا دوں گا جو بھی ان دونوں numbers کو add کرنے کے بعد result آئے گا تو یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر تو میں plus sign ہی استعمال کیا ہے تو میرا result ٹھیک آئے گا یعنی 7 اور 4 کو add کرنے سے 11 آجائے گا لیکن اگر یہاں پر میں غلطی کے ساتھ پلس کی جگہ minus کا sign استعمال کر دیتا ہوں تو بے شک یہاں پر میں اس کا نام sum دیا ہے میرا program اس کو minus ہی کر کے دے گا اگر میں اس پروگرام کو compile کرتا ہوں تو اس error کی خاص بات یہ ہے کہ compile بھی ہو جاتا ہے computer اس میں کوئی error show نہیں کرتا اس کے ساتھ یہ run بھی ہو جاتا ہے نہ تو اس کی compile کے اندر کوئی error show ہوتا ہے اور نہ ہی run کرنے کے اندر کمپیوٹر اس program کو چلا دیتا ہے لیکن ہمارا desired result نہیں ملتا یعنی جو output آنی چاہیے تھی وہ نہیں آتی اب اگر میں اس program کو run کروں تو ساتھ اور چار کو add کرنے سے 11 آنا چاہیے تھا لیکن یہ 3 show ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے logical mistake کر دی ہے کہ ہم نے پر پلس کی جگہ پر minus کا sign استعمال کر لیا ہے اس طرح سے logical error آجاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا result ٹھیک نہیں آتا اب اس طرح سے اگر ہم کوئی اور program لکھتے ہیں کہ میں یہاں پر a b اور اس کے بعد یہاں پر average calculate کرتا ہوں میں نے یہاں پر average لکھ دیا اس طرح سے average کا formula ہم جانتے ہیں کہ average equal ہوتا ہے جن دو numbers کی ہم average نکل نا چاہ رہے ہیں ان دو numbers کو add کرتے ہیں اور add کرنے کے بعد اس کو 2 کے ساتھ divide کر دیتے ہیں تو یہاں بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں میں a اور b کو add کرتا ہوں اور اس a plus b کو ایک اور چیز کے equal لکھ لیتا ہوں یعنی کہ total اور یہاں پر اس کو start میں declare کروا دیتا ہوں کہ total کیا چیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ average کے ساتھ یہاں پر ایک اور integer value total یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پر اگر میں total لکھتا ہوں اور average calculate کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں see out لکھتا ہوں تاکہ اس کو میں کمپیوٹر کی screen کے اوپر print کروا سکوں تو کیا show ہوگا تو یہاں پر میں نے average لکھا اب میں اس program کرتا ہوں میں نے اس کو compile کیا یہ compile ہو گیا اس میں اس نے ایک error show کیا ہے total cannot be used as a function تو میں نے یہاں پر total کے آگے equal کا sign لکھنا تھا جو کہ میں نے نہیں لکھا یہ ایک syntax error ہے جو کہ میرے سے سرزد ہوا ہے لیکن اگر میں یہاں پر اس program چلاتا بعد اس کی average 5 یہاں پر display ہو رہی ہے 7 اور 4 کو add کرنے کے بعد اس کو 2 سے divide کیا جا رہا ہے اور اس کی average 4 display ہو رہی ہے یعنی اس کو approximate کر کے لیکن اگر یہاں کہ میں غلط formula استعمال کر رہا ہوں اور اس غلط formula استعمال کرنے کی وجہ سے میرا program compile بھی ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ یہ run بھی ٹھیک ہوگا لیکن یہ desired output نہیں دے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ desired output 0 show کر دی ہے جو میری desired output نہیں تھی تو students اور اس کی وجہ سے کس طرح ہماری output آتی ہے اور کیسے ہم ان کو detect کر سکتے ہیں